السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد غازی زلہ ڈیرہ بکتی بلوچستان لوٹی اسفیل سے اذکر رہا ہوں میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر کسی پر زیادہ قضاء نمازیں ہو تو وہ صرف نماز میں فرضیں اندھا کریں اور واجباتیں چھوڑ دیں کیا ایسا نماز ہوگا یا نہیں رائے مہرمانی جواب الشاہ سرمایت قضاء نمازیں اگرچہ کسی کے اپنے تک نہیں ہوں فرائض تو ہیں سات فرائض کے ساتھ ساتھ واجبات بھی ایک تعداد ہے تقریباً تیس واجبات ہیں اور ان میں سے ایک نماز پڑھنے والے کو کئی واجبات نماز کے اندر ادا کرنا یہ ضروری ہوتے ہیں تو قضاء عمری کرنے والا وہ آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے جو قضاء عمری کے آسان ایک صورت ذکر فرمائیے چار تخفیفات جو ذکر کی ہیں ان کے اندر یا تو مستحبات کا ترک کیا جا رہا ہے یا سنت کا ترک ہو رہا ہے اور اس میں مقصد یہ ہے کہ قضاء عمری کی یہ ایک تعداد ہے بس وقت ہزاروں میں یہ نمازیں چلے آتی ہیں تو اب یہ ہزاروں نمازیں پڑھنی ہیں دنیاوی کام کاز اور یہ سب چیزوں میں بھی ایک انسان گھیرا ہوا ہے تو قضاء عمری کا جو طریقہ آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا اور امیر علیہ السنت نے قضاء نماز کے طریقے میں اس کو ذکر بھی کیا ہے تو اس کا مطالعہ کریں اس کے مطابق ان تخفیفات پر عمل کریں نماز کا کوئی بھی واجب جس کا ادا کرنا ضروری ہے کیونکہ واجب ترک کریں گے نماز ناکس رہ جائے گی اور اس کو دوبارہ پڑھنا لازم ہو جائے گا تو اس لیے نماز کے فرائض واجبات ان کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے یہ سب چیزیں ادا کرنی ہی ہوں گی جو تخفیفات آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہیں اور قضاء نماز کے بیان میں بھی اس کو امیر علیہ السنت نے درچ کیا ہے ان کے مطابق نماز ادا کریں مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل